اسلام علیکم میں ہم سرمدہ سن آپ کو سرمدہ سن یوڈیوب چار دیکھنے ہیں بات کریں گے پاکستان اور یو ایس اے کے درمان جو 6 جون کو ڈیڈ لاس میں مقابضہ کھلا جانا ہے اس کے حالے سے بات کریں گے پاکستان جی 11 کیا ہوگی تین بئی تبدیلیاں پاکستان کی بھی تین میں ہونے جا رہی ہیں 6 جون کو اس کے حالے سے بات کریں گے ڈیڈ لاس کا ویدر کیا ہوگا 6 جون کو بئی اپ ڈیٹس آئی ہیں ڈیڈ لاسٹ یو ایس اے کی درد تھے اور بھئی وہاں پہ تھیڑ دا رہے ہیں ویدر بھو کاس کو لے کر اس کے حالے سے بھی آپ کو ٹھائیں گے اس سے پہلے 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 جلدی سے سسکرائب کریں اگر نہیں کیا لائک کریں ویڈیو کو اگر نہیں کیا کمنٹ کریں گے کہ آپ کو ویڈیو کے چلے بھی اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ آپ کو پیچر میں آنا مجھ تمام لیٹس پرگیٹ کی اپ ڈیٹ اس کے آنے پر مل جائے جب سے پہلے بات کریں پاکستان کیوٹی ٹیم یو ایس اے ڈیڈ لاسٹ میں لینڈ کر چکی ہے پاکستان کیوٹی ٹیم کی کل دو جوم دو ہزار چوبیس کو پاکستان کیوٹی ٹیم کی پریکٹس کا آراز ہونا ہے ویڈ کپ کا دو ہزار چوبیس کا باقاردہ طور پر آج سے آراز ہو جائے گا ابھی نئے نید میں ہم کچھ ہی منٹس میں داخل ہونے والے ہیں پاکستان کے مطابق جنہوں بہت سے اچھی خبر نہیں آئی وہاں پہ لرڈ کا پریڈکشن کی گئی ہے کہ وہاں پہ سہلاب آ سکتا ہے تو کان آ سکتا ہے اور پاکستان کیوٹی ٹیم کی پریکٹس ہے وہ بھی بتاستے ہو سکتے ہیں اس کو نزکر لگ سکتا ہے اور چھے جون کے بیدل کو لے کر بھی کچھ اچھی اپ ڈیٹس نہیں ہیں پاکستان اور یو ایس اے کے میٹس کو لے کر لیکن اگر یہ میٹس پاکستان اور یو ایس اے کا پاکستان کیوٹی ٹیم کو اس کا بہت حسان ہوگا کیونکہ پاکستان نے پھر آرلینڈ سے کھیلنا ہے پاکستان نہیں کیانڈا سے کھیلنا ہے پاکستان نہیں انڈیا سے کھیلنا ہے سوپر ہیڈ سے پہلے اور پاکستان کیوٹی ٹیم بغیر کوئی موم آف مانچ کھیلے یو ایس اے پہنچی ہے سیریز آپ نے کھیلی دوری ہے لیکن صرف دو میٹسز ہی آپ کو نصیب ہوئے ہیں ان میں بھی آپ کی پروپر گالنگ پاکستان کیوٹی ٹیم کے لیے کچھ اچھی چیزیں نہیں چاہتی اور لیڈی شاہد آپ خان پہ پروائے لٹے کرنی ہیں ان کی پلائے کی لیول میں جگہ کو لے کر آزم خان کو لے کر کوئی ڈیبیٹ چاہ رہی ہے اسامہ امیو اور وہاں بیار کا ویٹ اٹک چل پایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آگے جاتی کیا سٹوئی ہے اس کی تو در آپ پاکستان کی گیارہ کچھ اس طرح سے ہونے والی ہے جو کہ یو ایسے میں آپ کو ڈلاس میں نظر آنے والی ہے سیلیکشن کمیٹی نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ آزم خان کی وکٹ ٹیپنگ پہ بہت سارے پورچن مارک ہیں امپارٹنٹ یہ ہے کہ اگر اپدار خاصتہ آپ کے آزم خان اور گھر دوزہ چوبیس میں بیٹک پہ بھی بیتر کرنے لیکن ٹیپنگ میں امپارٹنٹ ٹائم پہ وہ کچھ ہو جاتے ہیں تو کیچھ ہونے کا انسان آپ کو جو ہو گا نہ ہو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کیونکہ آج کل کی جو بارٹنٹ پہ کرکٹ ہے وہاں پہ جب بیٹرز کا ٹیپنٹ ٹیپنگ میں کیچھل آپ جاپ کرتے ہیں یا کوئی بھی فارمیٹ ہو تو بیٹرز کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم لے کے اپنی ایلکس کو لمبا کر کے اٹیک کرتے ہیں بالرز پہ اور اس کا آپ کی ٹیپ کو بہت لوس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی بالنگ بھی کلیکٹ نہیں کرتے تو آپ ٹیم میلنزمنٹ میں یہ فیصہ کیا ہے کہ آزم خان کو ڈاک کر کر ہو سکتا ہے USA والے میٹ میں ان کو چانس مل بھی جائے آزم خان کو ڈاک کر کے وزوان کو کیپنگ کر رہا ہے دوسری جانب ایک اور بڑا فیصہ کر دیا گیا اور وہ ہونا ہی چاہر ہوئی ہے کہ وزوان باغل آپ کے سلاوی بلدباج ہوں گے یعنی اپنی کریں گے تین پہ اس خان خان ہوئی بلدباج ہی اگنس انگلینٹ انہوں نے آخری مال میں لوگ ہوئر میں کیا ہے چار پہ فہر واقعتان فہر زمان کھلیں گے پانچ پہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ کس کے ساتھ جاتے ہیں یا تو یہ آزم خان کے ساتھ جائیں گے اگر یہ آزم خان کو ڈاک کر دیں تو یہ شاہدہ خان کو جائیں کے ساتھ جائیں گے اور ان کو ایزم بیٹر ہی ہے چانس دیں گے اوپر ہی نمبر پہ اب آمیر زمان سکوارڈ میں ہیں نہیں ہم وہاں پھٹیں کہ آمیر زمان کو رکھ لو دو اوپر بھی ڈال لے گا بیٹنگ بھی اچھی کر لے گا پانچ پہ آپ کی شاہدہ خان آ سکتے ہیں اب چھے پہ اکتخاہ احمد کو آپ کھلا رہے ہیں یہی اوپر اوپشن ہے آپ کے پاس یا اگر آپ پانچ پہ آمیر خان کو نہیں کھلاتے ہیں تو سائن بیوک کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اندر آرڈر پہ ازرست کر لیں لیکن پہلے میں ہی آدم خان کے ساتھ جائیں کہ چھے پہ تخاہر آ دیں گے سات پہ شاداب آ دیں گے ان کو ڈاپ نہیں کرتے وائلڈ کپ کی پہلی گیرہ میں شاداب پاکٹ ٹائرگی کے پارڈ ہیں آٹ پہ امار نسیم اب یہ تین فاسپالرس کے ساتھ جا رہے ہیں جو اس کا فرس پلینگ 11 کا کونپو ہے ان میں شاہین پہلے ہائر سو دوسرے فاسپالرس آمیر یا نسیم میں سے کوئی ہے مجھے لگا ہے کہ نسیم شاہ کی جگہ آمیر آ دیں گے اور یہ ہی آپ کا بیس کونپو ہے یہ ہی آپ کی گیا رہے ہیں اور جو حالات ہیں پاکٹان کی تین کے ساتھ دعائیں ہیں دعائیں اس تین کو آگے لے کے جاتھ سکتی ہیں یہ تین کیا کرتی ہے کیا کیوئے مارتی ہے ہم دو اس تین کو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں دعائی دے سکتے ہیں کہ جیتو یہاں رو ہمیں تم سے پیار ہے اسی جانے جناب وہاں رو ہوا فٹا چلتا ہے فٹا کچھ ہدا ہے کہ آپ کو بتا ہے آئرلنٹ جو پاکٹان پہ بھی تین بھروانہ ہوئی تو پاکٹان اس پار تھا اس میں اسامہ آمیر اس پار میں نہیں ہے اسامہ آمیر نے ماروس ہو کر PCP کی جیرمنن کو میسیش کر گیا کہ خبش مجھے اپنے کر مجھے مجھے ٹین سے چیون ڈاپ کیا گیا مجھے کیوں نکالا میں نے تو خبشہ ٹین ہیس پھار تھا میں میں ٹی پی ایسل میں تو میرے ساتھ یہ سلوس ہو رہا ہے انہوں نے اسامہ بیر نے پی سی بی کے جیرمین کو میسیج کر دیا وہ ہی میسیج جیرمین صاحب نے سیلیکٹر صاحب کو وہ آبیارات کو فورڈ کر دیا کہ بھائی ہم اس لیے آپ بتائیں سیلیکٹر نے جناب پول کی وہ آبیارات نے آپ کے اسامہ بیر کو کہا بھی کہ ہم بھی آپ بتائیں کیوں آپ نے بھی بتائیں انہوں نے کہا کہ دیکھ سن جی میں نے پی ایس ایس پر کوٹروم کیا ہے تو میں بھی سیلیکشن نہیں ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کس بنیار پر ڈاپ کیا گیا اب وہاں بھی آس کو آکے غصہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انگلینڈر ٹی مرنی بلاف نہیں کھیلے گا آپ کو بھائی جو سینٹرل کانٹیکٹڈ پلے رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کے وائٹ بول کے وائٹ بول کے وہ دو لیگ سے زیادہ انٹرنیشنل لیگ نہیں کھیل سکتے تو وہاں بھی آگ میں ان کو ایم او سی نہیں دیو اپیانس یہ بات کہہ رہے ہیں بجل میں ان کو کہا کہ وہ اس کو ڈومنسٹک کھیل لے دیتے ہیں وہ اس کو کامٹی کھیل لے دیتے ہیں یا اور کوئی نید ہے وہ اس کو کھیل لے دیتے ہیں لیکن آپ کی یہاں نہیں ہوتا محمد ہائی اس کو اپنے سفارٹ سے ڈاپ کیا بی پیل کھیلنے وہ کیا وہ لینڈ ہوا بکر اس ٹیٹا کوئن میں وہ لینڈ ہوا اس کا جہاد ہوترا انہوں نے کہا کہ بھی تو واپس آجا تو نہیں کھیلے گا بھئی آپ کی بھی کیا انہوں نے اس کو کانٹیک ہی نہیں کیا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیوری ٹیم کو اب اچھا کرنا ہے اسی ٹیم سے امیدیں یہ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا بینفٹ کیا ہوتا ہے ہمارے ویوز اوپر جانتے ہیں جب برا کرتے ہیں تو ہماری ویوشیپ بھی ڈاؤن ہوتی ہے ہمارے سبسکرائبل بھی نہیں آتے تو اب یہ اچھا کریں یہ برا کریں آپ لوگ نے سبسکرائب لازم کرتے ہیں ویڈیو اچھے دیکھئے تو لائک کریں شیئر پین ہمارے سبسکرائب ہمارے سبسکرائب